درودِ داج کے آٹھ فضائل نمبر ایک جو شخص اروجِ ماہ یعنی چان کی پہلی سے چودمی تک شبِ جمعہ میں بعد نمازِ شاہ باہضو پاک کپڑے پہن کر خوشبور لگا کر ایک سو ستر بار اس درودِ پاک کو پڑھ کر سوئے گیارہ شب متواتر یعنی لگتار اسی طرح کریں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا نمبر دو سہر و آسید جن و شیطان کے دفعہ کے لیے اور چیچک کے لیے گیارہ بار پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا نمبر تین قلب کی صفائی کے لیے ہر روز بعد نمازِ صبح ساٹھ بار اور بعد نمازِ اثر تین بار اور بعد نمازِ عشاء تین بار ورد رکھے نمبر چار دشمنوں ظالموں حاسدوں اور حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور ہم اور بدور ہونے کے لیے چالیس شب متواتر بعد نمازِ عشاء اکتالیس بار پڑھے نمبر پانچ روزی میں برکت کے لیے سات بار بعد نمازِ فجر ہمیشہ ورد جاری رکھے نمبر چھے اقیمہ یعنی بانج عورت کے لیے اکیس قرموں یعنی چوہاروں پر سات سات بار دم کر کے ایک قرمہ یعنی چوہارہ روز کھلا دے اور بعد حیثِ طہر یعنی پاکی کے ایام میں ہم بستر ہو مفضلِ خدا نیک فرزن یعنی بیٹا پیدا ہو نمبر سات اگر حاملہ پر خلل یعنی تکلیف ہو تو سات دن برابر سات مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے نمبر آٹھ جائز محبت مثلاً دنیاں بیوی میں محبت اور ہر مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو چالیس بار صدق و یقین کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ مطلوبِ دلی حاصل ہوکا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دروتِ تاج کا بیٹ کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں صلواللحبید صلواللہ علیہ محمد مطلوبِ